بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مردوں کو جنت میں ہورے ملیں گے تو عورتوں کو کیا ملے گا اس کے علاوہ جنت میں کواری فوت ہو جانے والی لڑکی کس کی بیوی بنیں گی یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج کل بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے خواتین ہی نہیں اکثر ہمارے بھائی بھی یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں انہی سوالوں کا جواب آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنی جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی ہوروں کی سردار ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائے گا اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے اور اگر دنیا میں عورت کے متعدد شوہر ہوں یعنی عورت نے اپنے شوہر کے انتقال یا اس کے طلاق دینے کے بعد دوسری شادی کر لی ہو یعنی اس عورت اپنے دو یا اس سے زائد شادیاں کی ہوں تو وہ جنت میں اپنے کس شوہر کے ساتھ رہے گی اس بارے میں مختلف روایات اور اقوال موجود ہیں کہ ایسی عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ جس کے ساتھ اس کی زیادہ موافقت ہو اس کو اختیار کر لے یا وہ عورت آخری شوہر کے ساتھ رہے گی اس بارے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت کو اس کا آخری شوہر ملے گا اسی طرح ایک اور مقام پر بیان ہوا ہے کہ عورت اس شوہر کے ساتھ رہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھی اخلاق کا برتاو کیا ہوگا اور وہ شوہر جس نے عورت پر ظلم کیا ہوگا اس کو تنگ کیا ہوگا وہ اس عورت سے محروم رہے گا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کسی کی دو شوہر ہوں تو جنت میں کس کے ساتھ رہے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے اختیار دیا جائے گا کہ وہ کسی بھی شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے اور فرمایا جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاو کیا ہو اور وہی اس کا جنت میں شوہر ہوگا اے ام سلمہ اچھے اخلاق والی دنیا اور آخرت کی بھلائی لے گی اور اگر عورت کماری ہو یعنی اس کی شادی سے پہلی ہی انتقال ہو گیا ہو یا شادی شدہ ہو تو لیکن اس کا شوہر جنت ہی نہ ہو تو جنت میں جس مرد کو بھی وہ پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا اور اگر موجود لوگوں میں کسی کو بھی پسند نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے ایک مرد جنت ہی پیدا فرمائیں گے